اسلام علیکم سندھی کراپٹ میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت غملا اور بہت آسان طریقے میں طریقے سے کم انویسٹ میں زیادہ منافع جیسے کہ باہر سے لیں گے بہت مہنگا لے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ہماری حکمت حسنہ حفظائی ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہمیں چاہیے پائپ جس کو ہم اس طرح سے گلوگن کے اوپر سے بنا کے ایک دوسرے کے اوپر بنا لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی نوکوں کو گرینڈر کے ساتھ گرینڈ کر دیا ہے سیمٹ کو مکس کرتے ہیں اور نیچے پلاسٹک کے اوپر اس طرح سے ہم پائپ سیمٹ کا بھر کے یہ سے بناتے ہیں یہ رکھتے جاتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو ہم بناتے ہیں یہ دیکھو ہم نے بنا لیا ہے اب ہم اس کو ناب کر کے کٹ ماریں گے اور جو دوسرے اٹھ پڑا تھا اس کے ساتھ نشان دیں گے دونوں طرف سے اس طرح کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں نشان لگاتے جائیں اور یہ کٹ لگاتے جائیں اس طرح سے یہ کٹ آپ کو گلے میں ہی لگانا ہے اسی ٹائم یہ ہم نے اس کے اوپر مکمل کٹ لگا دیے اب ہم آہستہ آہستہ کر کے اس کو یہاں سے نکال لیتے ہیں جو کٹ لگائے تھے ان کو وہاں سے یہ دیکھیں یہ ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ سوک چکے ہیں ڈرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو یہاں سے اٹھائیں گے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم سموٹ کرتے ہیں رگمال کی مدد سے یہ بہت ہی کم خرچے میں بہت ہی امدہ ڈیزائن بننے والی ہے امید کرتا ہوں یہ آپ اپنا سیپ ٹپ لگا کے کھاروبار بھی کر سکتے ہیں میں اپنے گھر کے بھائی کی جو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں ایک تھوڑا برطن چاہیے پلاسٹک کا ہو اس کے اوپر اندر ہم نے سیمٹ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے باہر کیچ لیا ہے اب سام سیمٹ اور پانی ملا ہوا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اس کی مضبوطی کے لیے یہ صرف پانی اور سیمٹ ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں اب چناری کی مدد سے آہستہ آہستہ ہم نے اس کو بھوبصورت بنا دینا ہے تھوڑا سیمٹ کا لیپ دے دیں گے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے یہ دیکھیں جو پہلے ہم نے پیس بنایا تھے اب اس کے اوپر ہم نے وہ سیمٹ کی مدد سے جبکہ دینے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی نفاست کے ساتھ بھوبصورتی کے ساتھ اس کے اوپر لگاتے جائیں بے فکر ہوگی آہستہ آہستہ یہ دیکھنا یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن آپ کے سامنے ہوگی توڑی دیر میں آپ ٹرائے تو کریں چیزیں خود بخود بن جائیں گی آپ کا حصہ حفظائی ہوگی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سیکھیں سیمٹ اچھی طرح سے لگاتے جائیں کہ یہ مضبوط ہو جائیں لگانے کا طریقہ دھیان سے دیکھیں اسے لگائیں گے تو آپ کی بہت ہی خوبصورت ڈیزائن آپ کے سامنے ہوگی بن جائے گی یہ بہت ہی امدہ بننا رہی ہے یہ آخری مراحل تک ہم پہنچ چکے ہیں یہ آخری پیس بھی لگا دیا ہے ہم نے اب اس کو اچھی طرح سے مضبوط کر لیں اور اس پچاوہ سیمٹ اس کے اوپر لگا لیں کہ اس کا جو ہے بیک سائیڈ مضبوط ہو جائے اب ہم نے یہاں سے توڑک سوراک کر لینا ہے پانی کے لیے اب ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بن چکی ہے اندر سے مٹی نکال لیتے ہیں یہ ہمارا قبلہ اب ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو سیدھا کر کے رکھ دیا ہے اب اس کی توڑی سیفت اس کو سموت بناتے ہیں ریگمال کی مدد سے اس کی صفائی کرتے ہیں اس طرح سے یہ بہت ہی شاندار آپ کے سامنے ریڈی ہے اب ہم کریں گے اس کو تھوڑی دیر میں کلر یہ دیکھیں ہم نے بیلو کلر لے لیا ہے اور یہ بریش کی مدد سے سب پیس کے اوپر اپلائے کریں گے آپ کے بگیچے کو چار چاند لگانے کے لیے یہ گنبلہ بلکل آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ بھی ضرور ٹرائے کریں گے جیسا سمجھیں کہ بہت ہی کم خرچے میں بہت ہی کم سٹریڈ انویسٹ میں آپ کا بہت ہی خوبصورت اور پائدر گملا تیار ہو چکا ہے شہر کی بنسبت آپ کی ہینڈ میڈ بنایا ہوا بہت ہی مضبوط ہوتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی عالی اور امدہ بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں گملا ہم نے اس کے اپندر لگا دیا ہے اور پسے پتر بھی لگا دیا ہے اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی فلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی